رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر کلے گی سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلا ہوں گا جس کی شفاعت قبول ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی نے اس سے بہتر کانا نہیں کھایا جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کائے اور بے شک اللہ کے نبی حضرت دعود علیہ السلام اپنی ہاتھوں کے کمائی سے کائے کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سات طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں پناہ دے گا ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان شبہات ہیں لوگوں کی بڑی تعداد ان کو نہیں جانتی جو شبہات سے بچا اس نے اپنی دین اور عزت کو بچا لیا اور جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا زوجہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان بندے کو کوئی مسئبت آتی ہے اور وہ ترجمہ یقینا ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں کہ اللہ مجھے میرے اس صدمہ یا تکلیب کا عجر دے اور بدلے میں مجھے اس سے زیادہ بہتر دے کہتا ہے تو اللہ اس کو اس کی مسئبت میں عجر دیتے ہیں اور اس کا نعم البدل عطا کرتے ہیں جب سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا حکم کے مطابق کہا تو اللہ نے میری لئے سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر شہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا پرمائے